ہیلو دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمعین کشمیر صرف سیلیکشن بورڈ کے کلاس فورت کے ریزلٹ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹوٹل کتنے کینڈیڈیٹس کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلائے جائے گا اور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹ تیار رکھنا ہوگا جو آپ سے ویریفیکیشن کے دوران مانگا جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک د کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چلنے پر نئے تو چلنے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو کا اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ویکنسیز کی تو ٹوٹل ویکنسیز کلاس فورت کے لیے تھی 8575 جس میں یوٹی کیڈر کے لیے 463 پوشٹس رکھی گئی تھی ڈیوز 4545 اور ڈیوزنل کیڈر کشمیر کے لیے رکھی گئی تھی 1616 تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ٹوٹل ویکنسیز 8575 تھی تو کتنے کینڈیڈیٹس کو یہاں پر ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا تو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جے کے ایس ایس بی کا کہنا ہے کہ جو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن ہوگی وہ 1 is to 4 ریشیو پہ ہوگی 1 is to 4 ریشیو پہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پوشٹ کے لیے چار کینڈیڈیٹس کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا تو اس طرح اگر 8575 پوشٹس ہیں اور ہر ایک پوشٹ کے لیے چار کینڈیڈیٹس کو بلایا جائے گا تو اس طرح جو ٹوٹل کینڈیڈیٹس رہیں گے جن کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا وہ بنیں گے 34300 34300 جہاں دوستو 34300 کینڈیڈیٹس کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا اسی طرح آپ یہاں پر کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اپنے ڈسٹکٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے کینڈیڈیٹس کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا تو یہاں پر جو آپ کے ڈسٹکٹ میں پوشٹس نکلی ہیں آپ سمپلی اس کو فور سے ملٹیپل کریں گے اور یہاں پر جو ٹوٹل آئے گا اتنے کینڈیڈیٹس کو یہاں پر ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر جو مختلف کیٹیگریز کی پوشٹس نکلی ہیں جن میں اسی ہے اسٹی ہے شیڈولڈ کاسٹ ہے وغیرہ ہے تو ان میں سے کتنے کینڈیڈیٹس کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا تو یہاں پر آپ پھر سے اپنے ڈسٹکٹ میں دیکھیں گے کہ کس کس کیٹیگری میں کتنی کتنی پوشٹس نکلی ہیں تو ان پوشٹس کو آپ سمپلی فور سے ملٹیپل کریں گے تو یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر کیٹیگری میں کتنے کینڈیڈیٹس کی ڈاکمنٹ ویریفیکیشن ہوگی یہ جو بات ہے یعنی ایک پوشٹ کے لیے چار کینڈیڈیٹس کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا جائے گا یعنی ریشو جو ہے وہ ون اسٹو فور رہے گا یہ جے کے ایس ایس بی کے چیئرمین خالد جہانگیر صاحب کی بات ہے اب ہم بات کریں گے ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کی یہاں پر جن کینڈیڈیٹس کو شورٹ لسٹ کیا جائے گا ان کو کون کون سے ڈاکمنٹ تیار رکھنے ہوں گے ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے یہاں پر جتنے بھی آپ سے ڈاکمنٹ مانگے گئے ہیں یہ آپ کے پاس اوریجنل ساتھ ہونے چاہیے اور ان کی ایک فورٹ سٹیٹ سیلف ایٹسٹڈ کوپی بھی آپ کے ساتھ رہنی چاہیے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سے مانگا جائے گا میٹرک کا مارکس کارڈ یا پھر ٹویلتھ کا مارکس کارڈ اس کے بعد میٹرک کی ڈیو بی یعنی ڈیٹا بر سٹیفیکیٹ اس کے بعد کوئی آرڈر کوئی لیٹر جو یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایکویلنٹ کولیفیکیشن ہے تو وہ ایتھورائزٹ لیٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ساتھ رہنا ضروری ہے جو شو کرے کہ آپ کی کولیفیکیشن جو ہے یہ ایکویلنٹ ہے میٹرکیلیشن کے یا سیکنڈری سکول کے اس کے بعد آپ سے مانگی جائے گی کاسٹ سٹیفیکیٹ یا کیٹیگری سٹیفیکیٹ اگر آپ کسی پرٹیکیولر کاسٹ یا کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد ڈیس ایبیلٹی سٹیفیکیٹ ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو پی ڈی 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 کیٹیگری میں آتے ہیں تو اوریجنل ساتھ رہنی چاہیے اس کے بعد آپ سے دو پاسپورٹ سائٹ فوٹوگریفز مانگے جائیں گے جو ریسنٹ فوٹوگریفز ہوں گے اس کے بعد اوریجنل فوٹو آئیڈنٹیٹی پروف آپ کو وہاں پر دکھانا ہوگا آئیڈنٹیٹی پروف کے طور پر آپ آدار کارڈ یا پھر پرنٹ آؤٹ ای آدار جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اس کے بعد ووٹر آئیڈی یہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس پین کارڈ پاسپورٹ سکول آئیڈی کارڈ یا پھر ایمپول آئیڈی کارڈ جو ہیں وہ جو کسی گورنمنٹ پی ایسو یا پرائیویٹ سیکٹر نے ایشو کیا ہوگا اسی طرح اگر آپ کوئی ریزرویشن چاہتے ہیں یا کسی آپ ریزرویشن کیٹگری میں آتے ہیں تو اس کی سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بھی آپ تیار رکھیں گے اور جو ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی آپ تیار رکھیں گے اسی طرح اگر آپ کوئی ویٹیج چاہتے ہیں آپ کسی ویٹیج کیٹگری میں آتے ہیں اس کی جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی آپ تیار رکھیں گے اسی طرح اگر آپ کو یہ ایک سروس مین ہے اور یہاں پر آپ کو اس کی بھی سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بھی تیار رکھنی ہوگی جو یہ پرو کرے گی کہ آپ ایک سروس مین ہے اسی طرح اگر آپ نے نام چینج کیا ہے تو وہ سرٹیفیکیٹ یا اگر آپ ڈائیووزٹ ہیں وہ سرٹیفیکیٹ یا اگر آپ ویڈو ہیں وہ سرٹیفیکیٹ اور اسی طرح یہاں پر جتنے بھی سرٹفیکیٹس ہیں اگر آپ کسی بھی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی سرٹفیکیٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضروری ہونی چاہیے تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس نوٹفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس نوٹفیکیشن کی لنک آپ کو مل جائے گی دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر